اور نند کمار سنگھ چوہان نے پدبھار گرہن کر لیا ہے امپی بی جے پی ادھیکش کے طور پر دوسری پاری کا آگاز ہو گیا ہے تصویریں آپ کے سامنے ہیں بھوپال بی جے پی کا ریل ایس ایم تصویر آپ کو دکھا رہے ہیں زیم ادھپردیش 36 گڑھ پر ایکسکلوزیو تصویریں آپ کے سامنے ہیں اور تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں ساتھی ساتھ آتیس بازی کا طور بھی دوسری طرف چل رہا ہے تو بڑی خبر اس وقت کی بھوپال سے نند کمار سنگھ چوہان کی تاج پوشی ہو گئی ہے امپی بی جے پی ادھیکش کا پدبھار انہوں نے سمحل لیا ہے اور تصویریں اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں بھوپال میں بی جے پی کے آریالے میں کارکرم چل رہا ہے جہاں پر بی جے پی کے تمام بڑے نیتہ موجود ہیں مکہ منتری شغرا سنگھ چوہان موجود ہیں اور تصویر دیکھیں آپ تاج پوشی کا جو کارکرم ہے وہ اس وقت چل رہا ہے اور اپچارک طور سے انہوں نے بی جے پی پردیس ادھیکش کے طور پر دوسری پاری کا آگاز کر لیا ہے تو منچ پر مکہ منتری شغرا سنگھ چوہان موجود ہیں اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں نند کمار سنگھ چوہان دوسری بار بی جے پی کے پردیس ادھیکش بن گئے ہیں اور اپچارک طور سے ان کی تاج پوشی کی جا چکی ہے اور سیدھی تصویریں اس وقت آپ کو ہم بھوپال سے دکھا رہے ہیں جہاں پر نند کمار سنگھ چوہان دوسری بار مدھ پردیس ادھیکش بنا دے گئے ہیں اور ان کی تاج پوشی کا کارکرم اس وقت چل رہا ہے تو آپ کو بتا دے کہ کل نند کمار سنگھ چوہان کو سرو سمتی کی آدھار پر بی جے پی کا پردیس ادھیکش شنا گیا تھا نام آنکن کا جب وقت سامنے آیا تو ان کے علاوہ کسی کی بھی طرف سے نام آنکن نہیں کیا گیا تھا اور اب تصویریں آپ کے سامنے ہیں دیکھیں اس طریقے سے اب ان کی تاج پوشی ہو چکی ہے منچ پر نند کمار سنگھ چوہان کے ساتھ ہی ساتھ مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان موجود ہیں ویدیش منتری ششمہ سوراج موجود ہیں کیندری منتری نارن سنگھ تومر بھی موجود ہیں تمام بی جے پی کے جو عالی نیتہ ہیں وہ موجود ہیں اور تاج پوشی کا جو کارکرم ہے تاج پوشی کا جو جشن ہے وہ اس وقت بی جے پی کاریالے میں چل رہا ہے اور سیدھی تصویر آپ اس وقت بھوپال سے دیکھ رہے ہیں اس وقت سیدھی تصویریں آپ کے سامنے بھوپال سے ہیں جہاں پر پی جے پی یا دیکش کے طور پر دوسری بار نند کمار سنگھ چوہان نے پد بھار درنڈ کر لیا ہے اور چاریک طور سے ان کی تاج پوشی ہو گئے اور دیکھئے جو پارمپرک آدیواشی جو دھنوز بان ہے اس کو بھی اس وقت ان کے ہاتھوں میں دیکھا گیا تھوڑی دیر پہلے کچھ لوگ بڑھوانی سے جو آئے تھے ان کی طرف سے یہ دھنوز مار لائے گیا تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بھیٹ کریں گے مکمہ دری پر اور پردیش سردکش کو اور اس کا بھی یہاں پر استعمال دیکھا گیا اور تصویر دیکھئے آپ منچ کی تصویر ہے آپ کے سامنے ہیں جہاں پر بڑی سنکھیا میں کائر کرتا پہنچے ہیں پارمپرک بیج دوسرہ میں پہنچے ہیں اور اب نند کمار سنگھ چوہان کے تاج پوشی ہو چکے یہ دوسری بار انہوں نے پردیش سردکش کے طور پر پدبار گرہڑ کر لیا ہے نند کمار سنگھ چوہان جی کا اور منچ پر دیراجمان ہمارے بھارتی جنتہ پارٹی کے اگرانی سنکھ کے سریش نیداؤں کا تو بی جے پی کاریالہ میں اس وقت زبردست جشنے چل دا ہے نند کمار سنگھ چوہان بی جے پی کے ادھکش کا پدبار سمال چکے ہیں دوسری بار انہیں یہ ذمہ داری دی گئی ہے اور اس کے بعد جس طریقے سے صبح سے ہی اتصا اور جشنے کی تصویریں دکھ رہے ہیں ان سب کے بیچ اب چارک طور سے بھی انہوں نے پدبار گرنڈ کر لیا ہے اور مکہ منتری شیورا سنگھ چوہان منچ پر موجود ہیں ویدیش منتری سوشما سوراج منچ پر موجود ہیں کیندری منتری رنیل سنگھ اور کے علاوہ تمام بی جے پی کے بڑے نیتہ جو ہیں تاج پوشی کا جو اپچارک کائرکرم تھا وہ اس وقت چل رہا ہے ایک بڑا منچ بنایا گیا ہے بڑے جشنے کی تیاریاں کی گئی ہیں آتیز بازی چل رہی ہے جو رول نگالے تھے وہ بج رہے ہیں اور ان سب کے بیج تاج پوشی کا کائرکرم جو اپچارک طور سے ہونا تھا وہ سمپن ہو رہا ہے تو سیدھی تصویریں ہم آپ کو بھوپال سے دکھا رہے تھے جہاں پر نند کمار سنگھ جوہان نے پدبار گرنڈ کر لیا ہے امپی بی جے پی عدیف کی طور پر یہ ان کی دوسری پاری ہے ان سب کے بیج جس طریقے سے جشنے کا محول وہاں پر دیکھنے کو ملا وہ جشنے کی تصویریں بھی چل رہی ہیں تمام بڑے نیتہ اس موقع پر وہاں پر موجود ہیں اور ان سب کے بیچ آپ کو بتا دیں کہ کل سارو سممتی سے انہیں بی جے پی کا پردیس ادھک شنا تھا آج کا تاریخ تائے کی گئی تھی آج اپچارک طور سے انہوں نے پدبار گرنڈ کر لیا اور اس کے بعد نند کمار سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ دوہزار اٹھارہ جس طریقے سے مشن ہے اس پر بی جے پی آگے بڑھے گی اور ان تمام لکشوں کے پانے کی کوشش کی جائے گی جو ان سے پارٹی امید کرتی ہے